بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں لکھی آئی ہوں فش بنانے کی ریسپی جو کہ میں نے ایر فرنگ میں فش بنائی تھی تو اس کے لئے میں نے فش کو پہلے چی طرح سے دھولی ہے ابھی میں نے پانی میں وینیگر و نمک ڈال کے جون سے وہ فش کو رکھ دی ہے تاکہ اس کی سمیل جون سے یہ ختم ہو جائے فش یہاں میں نے ایک ہنٹے کیلئے رکھی تھی تو اس کے بعد میں نے اس کو چی طرح سے پانی نکال لی یہ اس کا اب میں اس کا مسالہ بنانے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے لیمون جو سا ایڈ کی ہے اس کے بعد قصوری میں تھی کرم مسالہ اور ریڈ چلی لی ہے نمک لیا ہے اور اس میں میں نے سوکا دھنیا کوٹ کے تھوڑا سا وہ ایڈ کی ہے اس کے علاوہ فش مسالہ تھوڑا سا یہ لذیذہ والو کا میرے پاس تھا تو میں نے ایک ٹیبل سپون تقریبا یہ بھی اس میں ایڈ کیا اگر نہ بھی ڈالتی تب بھی فش کا ٹیس بہت ہی مزے کا بننا تھا بننا تھا اور اچھے ان سب کو میں نے چیزیں ایڈ کیا لیا ہے یہاں لیمون جو سا تھوڑا کم تھا تو میں نے اور ایڈ کیا ہے اس میں اس میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے فش کو میں لگاؤں گی اور اس میں تھوڑی سی اصل میں میں جن سیاں گالک وہ بھول گی تھی تو اس کے ایڈ پہ میں نے جا کے گالک ایڈ کیا اس میں فش کے پیس اس کو میں نے اچھی طرح سے جو مسالہ میں نے لگایا وہ لگا مکس یعنی کہ اچھی طرح سے روب کروں گی اور اس کو جتنے زیادہ گھائنٹے کے لیے ہم رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ ہو گئی ہے یہ میں نے تقریبا یہ میں نے سات سے آٹھ گھائنٹے کے لیے رکھا تھا تو بہت ہی مزے کی بنی تھی ہر چیز اس میں سے اور بہت ہی ٹیسٹ کی بنی تھی اس ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں تھوڑا سا آئل اس میں ڈالوں گی اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تو ابھی ہم سات سے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں مارینیٹ ہو چکی ہیں اس کو ہم ایر فرائر میں رکھیں گے ایک ایک کر کے جتنے پیس اس میں آئیں گے ہم اس کو ایر فرائر میں رکھیں گے اور ہنڈرٹ ایر کے لیے جو انسی اینا ٹمپریچر رکھا تھا اور تقریباً پندرہ منٹ پندرہ سے پیس منٹ تک میں نے ٹائمنٹ لگایا تھا اور تھوڑا سا میں اس کے اوپر آئل بھی ایڈ کروں گی تاکہ فیش جونسی ہماری وہ ڈرائے نہ ہو تو یہ جونسی ہے پندرہ سے پیس منٹ تک ہم نے اس کو پکایا ہے پھر سائٹ چینج کی تھی ہم نے تو فیش ہماری تیار ہوگی تھی بہت ہی مزے کی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ